حسین 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 یا حسین حسین الغریب 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 مخلوقِ عقل کے اوپر خدا نے امطال کو بہت نازع ہے اتنا نازع ہے کہ اہلِ بیت ربایت کے اندر اشارت فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو خدا نے توحید کی فطرت کے اوپر خلق کیا ہے اور یہ عقل ایسی ہے کہ اگر والدین خراب نہ کریں اگر معاشرہ خراب نہ کریں اگر لوگ اس کو خراب نہ کریں تو توحید تک یقیناً پہنچ جائیں گے خطاً ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بدپرستی کا شکار ہو جائیں گے یا شرک کا شکار ہو جائیں گے پس اگر بچہ خلق ہو بچہ دنیا میں آئے اور اپنی فطرت کے اوپر واقعی رہے تو یقیناً ایک خدا کا ماننے مالا بنے گا یقیناً خدا نمطال کا اچھا بندہ بن جائے گا تو پھر کیوں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ توحید سے دور چلے جاتے ہیں کیوں لوگ شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کیوں لوگ بعد وقت خدا کا انکار کٹ بیٹھتے ہیں کفر تک پہنچ جاتے ہیں وہ اس محول کی وجہ سے جس کے اندر وہ پرورش پارے ہوتے ہیں کیا اس کے بعد خدا نمطال انسان کو نشانیاں نہیں دیتا بھی تہاشا نشانیاں دیتا ہے کوئی اس دنیا کے اندر دعویٰ نہیں کر سکے گا خدا کے مقابلے میں کیا خدا ہے تو نے مجھو موقع نہیں دیا اور یہ تو صرف توحید کی بات میں آپ کی خدمت پر عوض کر رہا ہوں اس سے زیادہ بھی بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں وہ دوستہ آپ جو معمولاً یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم ایران میں ہوتے ایراک میں ہوتے تو ہم زیادہ اہلِ مانویت ہوتے میرا نہیں خیال خدا نمطال نے ہم میں سے سب کو کبھی نہ کبھی مانویت کا موقع نہ دیا ہم میں سے سب کو مانویت کا موقع ملا ہے یعنی کبھی نہ کبھی ایک وقت آتا ہے جب انسان خود بخود خدا نمطال کی طرف مائل ہوتا ہے کچھ لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اپنے آپ کو خدا نمطال کی طرف لے چلتے ہیں کچھ لوگ موقع سے کوئی گوہ بیٹھتے ہیں لہذا آپ نے یقیناً اپنے اطراف میں کچھ لوگوں کو ایسے دیکھا ہوگا کہ کبھی وہ بہت زیادہ عبادات کی طرف جاتے ہیں تمام تک عبادات کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں اور کبھی اچانک نماز سے بھی بیزار ہو جاتے ہیں کیوں ایسا ہوتا ہے ہر انسان کو موقع ملنا ہے ہر انسان کو موقع ملنا ہے اور میں تقریباً یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی زندگی میں چاہے جیتے جاتے چاہے خواب میں کبھی نہ گھبی قیامت کا کوئی منظر ضرور دیکھا ہے آخرت کا کوئی نہ کوئی منظر ضرور دیکھا ہے یا تو اپنی موت کو دیکھا ہے یا اپنی خبر کو دیکھا ہے یا اپنی برزق کو دیکھا ہے یا اس کی شبیہ کو دیکھا ہے خدا اس قیامت کی سزا نہیں دے گا جو اس نے منظر کو نہ دکھائی کبھی نہ کبھی دکھائیتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے سمجھاتا ہے کہ دیکھو یہ ہونے والا ہے اب ہم ہوشیار ہوں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے اور یہ خدا نے بتاعت کہ عقل کا صحیح استعمال ہے کہ وہ چاہتا ہے تم اپنی عقل کو استعمال کرو شعور کو استعمال کرو اب اگر کوئی خدا سے پوچھے خدا ہے اگر ہم عقل و شعور کو صحیح استعمال کریں تو کہاں تک پہنچ سکتے ہیں خدا نبطہ قرآن کریم کے اندر میں سالشات فرماتا ہے فرماتا ہے ہمارے کچھ بندے ہیں جو اہل فکر ہیں یتفکرون فی خلق السموات بلارس وحی ادھر یہ آگے نہیں بڑھ پائیں شاید ان کے علاقے میں وحی نہیں آئی ہے شاید ان کے علاقے میں نبی نہیں آئے لیکن فرماتا ہے ہمارے کچھ بندے ہیں یتفکرون فی خلق السموات بلارس یہ لوگ زمین اور آسمان کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں اور جیسے ہی زمین اور آسمان کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں فوراں کہتے ہیں رب بنا ما خلقتہ آزا باطلا جیسے ہی وہ زمین اور آسمان کی خلقت میں غور کرتے ہیں چند مفاہیت کو فوراں حاصل کر لیتے ہیں نمبر ایک رب بنا سمجھ جاتے ہیں ہمارا کوئی پروردگار ہے ہمارا کوئی پالنے والا ہے ما خلقتہ حضر باطلہ اے پروردگار یقیناً تُو نے اس کو باطل خلق نہیں کیا ہے اب تصور فرمائیں کہ یہ لوگ کے جو زمین آسمان کی خلقت میں بوروں فکر کرتے ہیں یہ کتنی تیزی سے مراہی ہوتا ہے رب بنا ما خلقتہ حضر باطلہ اے ہمارے پروردگار عجیب بات ہے کہ ان لوگوں کو شاید وہی نہیں ملی ہے لیکن یہ فوراں پہنچ جاتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ ہمارا رب ہے دوسری بات یہ کہ ہم ایک اجتماعی فکر تک پہنچ جاتے ہیں یعنی وہ سوچتے ہیں ایک لئے کہ پروردگار ہے کیوں نہیں کہا ربی ما خلقتہ حضر باطلہ اے میرے پروردگار تُو نے اس کو باطل خلق نہیں کیا انہوں نے کہا رب بنا اے ہمارے پروردگار سمجھ گئے کہ ہم جتنے بھی انسانیں اللہ کی بندگی اس کی رحبوبیت کے مقابلے میں ایک لکھائی یہ مخلوقات کے اندر وحدت تک پہنچ جاتے ہیں ربنا درود بگی رہا محمد و علیہ محمد ربنا ما خلقتہ حضر باطلہ اے ہمارے پروردگار تُو نے اسے باطل خلق نہیں کیا ربوبیت تک پہنچے پروردگار ہونے تک پہنچے اجتماعی فکر تک پہنچے کہ ہم انفرادی فکر میں زندگی نہیں گزار سکتے ہمیں معاشرے کے اندر رہنا ما خلقتہ حضر باطلہ تُو نے اس کو باطل خلق نہیں کیا باطل خلق نہیں کیا کیا مطلب یعنی یہ دنیا بے حدف خلق نہیں ہوئی ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو کہتے ہیں دنیا انتفاقاً خلق ہو گئی ہے دنیا حادثے میں خلق ہو گئی ہے یہ لوگ کہتے ہیں نہیں ربنا ما خلقتہ حضر باطلہ تو نے اس کو باطل خلق نہیں کیا ہے فَسُبْحَانَكَ تُو پاک و پاکیزہ ہے نقصہ ماری طرح سے ہے تو نے اس کو باطل خلق نہیں کیا ہے اس کا مطلب ہے فوراں سمجھ گئے اس کائنات کو دیکھ کر کہ یہ باطل خلق نہیں ہوئی ہے اب آپ کو ہمیں سوچنا پڑے گا انہوں نے کائنات میں کیا دیکھا تو ان کو پتا چلا کہ باطل خلق نہیں ہوئی ہے کتنی باتوں کو سمجھ گئے رَبْبَنَا مَا خَلَقْتَ حَزَ بَاطِلَا تُو نے اس کو باطل خلق نہیں کیا ہے اس کا مطلب ہے یہ بھی پہنچ گئے کہ یہ کائنات مخلوق ہے اس رب کی مخلوق ہے جو ہمارا پالنے والا ہے اور اس نے اس کو بے حدف خلق نہیں کیا ہے اتنے سارے رابطوں تک انسان اپنی عقل سے پہنچ سکتا ہے اتنے سارے رابطوں تک اور اس جملے میں بہت باری کی ہے مَا خَلَقْتَ حَزَ بَاطِلَا اے ہمارے پروردگار تُو نے اس کو باطل خلق نہیں کیا ہے سب تک پہنچ گئے جو ہمارا پالنے والا ہے وہی اس کو خلق کرنے والا بھی ہے اور یہ سارے رابطیں قابل استدلال ہیں عقل سے قابل استدلال ہیں مثلاً بہت سادہ سی بات ہے کہ وہ جو میرا پالنے والا ہے وہ مجھے ہوا دے رہا ہے اور پانی دے رہا ہے اور جس چیز کی مجھے شدید ضرورت ہے اس کو کائنات میں کسرت سے رکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے بنانے والا ہی میرا پالنے والا ہے ورنہ یہ ڈس بیلنس ہو جاتا ہوں کچھ نہ کچھ نظام میں خلق ہوتا ہے لیکن بنانے والا پالنے والا ہے اگر تصور کی جئے کہ میں زمین کے مخلوق ہوں اور میری ہوا آسمان سے آ رہی ہے مخلوق میں زمین کی اب یہ ایک اور بات بھی دیکھئے کہ میں کررہ ارزی پہ رہتا ہوں لیکن میرے جسم کو جو گرمی چاہیے وہ لاکوں کلومیٹر دور موجود سورج سے آ رہی ہے اور اتنی بیلنس ڈا رہی ہے کہ اگر ذرا سی کم اور زیادہ ہو جائے گی تو میں مر جاؤں گا جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے وہی مجھے پال رہا ہے یہ لوگ یہ تمام باتیں اپنی عقل سے دیکھ پائیں اور میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ سب بغیر وحی کے قابل استدلال ہے یہ سب استدلال دے جانے کی قابل ہے بغیر وحی کے کہ ہمارا رب ہے ہم ہے ہمارا رب ہے وہی رب خالق ہے اور اس خالق نے اس مخلوق کائنات کو بے حدف خلق نہیں کیا ہے اب جو یہ اعتراف کرتے ہیں بے حدف خلق نہیں کیا تو پھر فوراً اپنے آپ کے اندر دیکھتے ہیں ہمارے اندر کمی ہیں اس لئے فوراً خدا سے کہتے ہیں سبحانکہ اے خدا یا کمی تیری طرف سے نہیں ہے کمان ہماری طرف سے سبحانکہ تو پاکو پاکی زائے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ دنیا یہ کائنات حدف سے خلق ہوئی ہے وہ حدف حاصل نہیں اپا رہا ہے یہاں پہ نقص ہے جیسے ہی نقص کا اعتراف کرتے ہیں فوراً اعتراف کرتے ہیں کہ خدا یہ جو ہم نے نقص کو درک کیا ہے یہ نقص ہم تجھ سے منصوب نہیں کر سکتے تو پاکی زائے سبحانکہ اس کے بعد چونکہ تو پاکی زائے نقص ہماری طرف سے ہے فقینا آدابنات اے خدا یا ہمیں آتش جہنم آتش عذاب سے محفوظ فرما بس فوراً سمجھ گئے کہ چونکہ نقص ہماری طرف سے ہے خدا نے اچھا خلق کیا تھا اس کا مددہ ہمیں سزا ملنے والی ہے جیسے یہ احساس کیا ہم امتحان میں ہم نے نقص دکھایا ہے ہمیں سزا ملنے والی ہے فوراً خدا سے کہا خدا ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما اب یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ یہ اس بات تک کیسے پہنچے کہ عذاب ہوگا اور وہ آگ سے ہوگا یا یہ کہ شاید یہ تشبیح اور استعارہ ہے خدا ہے آگ کے عذاب سے محفوظ فرما یعنی عذاب کی گرمی سے محفوظ فرما عذاب کی شدت سے محفوظ فرما نار کا لفظ ویسے تو آگ کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن یہ استدلال تک پہنچنا بہت سخت ہے کہ انہوں نے کیوں یہ تصور کیا کہ عذاب آگ سے ہی ہوگا تو ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ شاید مرد عذاب کی شدت ہے کہ خدا ہے عذاب کی شدت سے ہمیں محفوظ فرما اس کا مطلب ہی یہ ایک اور بات بھی سمجھ گئے تھے کہ عذاب جھیلنا خدا کا آسان کام نہیں ہے بہت سخت ہو رہا ہے یہ تمام باتیں عقل سے پہنچی جا سکتے ہیں اب میں آپ سے صرف ایک سوال کروں گا جو ہمارا بچہ توحید پڑھ رہا ہے وہ ان باتوں تک پہنچ رہا ہے اگر پڑھ رہا ہو حتیٰ جو پڑھ رہا ہے یہاں قائد کے اندر وہ ان جگہوں تک پہنچ رہے ہیں جس کو خدا خود قرآن کریم کے اندر رشاعت فرماتا ہے کہ اگر میرے بندے زمین و آسمان کی خلقت میں غور کریں تو ان کو یہ سب سمجھ میں آ جائے گا ہمیں کہاں سامن میں آئیں اس کا مطلب ہے ہم نے زمین و آسمان کی خلقت میں غور نہیں کیا نہ صرف زمین و آسمان کی خلقت میں غور نہیں کیا بلکہ ہم نے وحی سے بھی وہ جو استفادہ کر لینا چاہیے تھا وہ استفادہ نہیں کیا اور موقع نہیں ہے اس وقت پر میں آپ کی خطرت میں آرز کرتا کہ اصلا ہمارا عمومی زندگی میں وحی سے تعلق کیا ہے اگر دو جملے میں آرز کروں آپ خود تصور فرمائیے گا وحی اللہ کی کتاب قرآن کی صورت میں ہے ہمارا کیا تعلق ہے کیا تعلق ہے ہمارا وحی سے یعنی وہ سابقہ دور میں جب یہ وحی نازل ہو رہی تھی تو لوگوں کا آدم یہ تھا کہ وحی سے مو برابر بال برابر ہلنے کو تیار نہیں تھے جو وحی کہتی تھی اللہ کے نبی بال برابر بھی اسی صورت میں عجرہ فرماتے تھے اپنے آپ سے پوچھے کہا ہماری زندگی میں بھائی کہا ہے اصلا ہم لوگ جب قرآن کریم کو اٹھاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ یہ وہ آسمانی رہنمائی ہے جو ہمیں رہنمائی دینے کے لیے آئی ہے ہمیں پہ حساس ہی نہیں ہوتا ہم لوگ کتاب خدا کو بہت اچھی صورت میں دنیاوی برکتوں کے حصول کے لیے اٹھاتے ہیں بس اور ان باتوں کو اترک کرتا ہوں کہ کوئی سفر پر جا رہا تو اس کو قرآن کی نیچے سے گزار دیتے ہیں کوئی بیمار ہو رہا تو اس کو ہوا دے دیتے ہیں یا انسان کی طور پر کوئی تعویز بنا دیتے ہیں جو سب صحیح ہے لیکن قرآن کی شان میں بہت کم ہی ہے قرآن کی شان اس سے بلد ہے قرآن کریم کی شان یہ تھی کہ اس سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے ہماری زندگی میں بہی کا کوئی کردار نہیں ہے اگر ہم بہی کر کردار لانا چاہتے ہیں ہمیں قرآن کریم سے کچھ نہ کچھ استفادہ کرنا ہوگا اس کی پہلی شرطی ہوگی کہ ہر روز کم از کم دس منٹی سے ہی قرآن کو غور تو کر لیا دس منٹی سے قرآن کریم کھولیں آیات کریمہ پڑھیں اس پہ کچھ تو غور کریں اور قرآن کریم مسلسل فرماتا ہے غور کیوں نہیں کرتے کیا دلوں پہ تعلی پڑھ گئے یہاں تک اشان فرماتا ہے مددی مددی